بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری اینڈ ڈھیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چھاروں لیس کیٹلز کے بارے میں جو کہ اس وقت دنیا کی دس سب سے بڑی اور بھاری برکم گائیوں کی فہرست میں شامل ہے ہم جانیں گے کہ یہ نسل کون کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری پہچان اور دودھ کی پیداوار کے بارے میں مکمل معلومات تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین یہ نسل بنیادی طور پر فرانس سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا بر میں فیلی ہوئی ہے اور اسے زیادہ تر گوشت کی بہترین پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے ان مویشیوں کی ابتداء مشرقی وستی سے جنوبی مشرقی فرانس میں پرانے چھارولیس علاقے میں ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ ان مویشیوں کو اس علاقے میں سن 878 کی شروعات میں دیکھا گیا تھا اسی وجہ سے ان مویشیوں کو دنیا کی سب سے پرانی نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ مویشی سولویں اور سترویں صدی تک فرانسیسی پازاروں میں بھی فیل گئے تھے اور اس وقت یہ دنیا کی دس سب سے بڑی اور بھاری برکم گائیوں کی فہرست میں شامل ہے اور ان کو زیادہ تر گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ان کی پہچان کی بات کی جائے تو پہچان کے لحاظ سے جو ان میں بیل ہوتے ہیں ان کا عوست وزن ایک ہزار سے سولہ سو پچاس کلو گرام اور ان کی ہائٹ ایک سو پینٹی سنٹی میٹر اور جبکہ مادہ کا عوست وزن سات سو سے بارہ سو کلو گرام اور ان کی ہائٹ ایک سو بیس سے ایک سو پینٹی سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان میں گلاوی چمری کے اوپر سفید بال پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں ان میں پتلے اور نوقدار سینگ، چھوٹا ماتھا، درمیانے کان اور گلابی ناگ پائی جاتی ہے اور یہ مویشی لمبی ٹانگوں کے ساتھ لچکدار جسامت کے حامل ہوتے ہیں ان مویشیوں کے جسم کے اوپر کافی گھنے اور بڑے بال پائے جاتے ہیں اور یہ کافی سخت جان اور کافی مضبوط جسامت کے حامل ہوتے ہیں اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ مویشی بارہ سے پندرہ ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ مویشی ایک لیکٹیشن میں ساتھ سو سے آٹھ سو کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں اور ان کے دودھ میں چار سے پانچ پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین سمجھا جاتا ہے تو یہ تھی چھارو لیس نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر کسی کو اس گائے کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو ویڈیو اشید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ